فقط کہنے سے شہدائے صحابی ہو نہیں سکتا کتاب فسق پڑھ پڑھ کر کتابی ہو نہیں سکتا میں اس کے کان میں سلے علا پڑھ پڑھ کے بھوکا ہوں یہ دعویٰ ہے میرا بچہ وہاں بھی ہو نہیں سکتا ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ نارو کی جھنکار میں پھر یہ طریقت رہبر راہ شریعت مرشد کامل نبیر سرکار علیہ حضرت خطیب خلیفہ سرکار مفتی آزمین حضرت علامہ مفتی توصیف رضا صاحب علیہ کی آمد آمد ہوئی انہی کے بازو میں توصیف ملن حضرت علامہ مفتی فید رضا صاحب علیہ حضرت علامہ مفتی توصیف صاحب علیہ کے نمان حضرت علامہ مفتی سید عامر میاں شاہ صاحب علیہ تشریف فرما ہے دیگر شہزاد گان تشریف فرما ہے آپ لوگ نورانی چہروں کی زیارت کریں انشاءاللہ ہمارا ایمان تو اس بات پہ ہے جو لوگ ان خاندانِ عالی حضرت کے چشم و چراک کی محبت سے زیارت کرتے ہیں ان آنکھوں میں کبھی بیماری نہیں لگا کرتی ہے ماشاءاللہ نورانی چہروں کی زیارت کریں اور میں تو حضور مفتی توصیف میاں صاحب علیہ کے حمالے سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ صرف ڈالی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے صرف ڈالی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے اپنے پنجے میں جگڑ لیں گے بہت ماریں گے مفتی توصیف میاں کی نہ بغابت کہیں پہ کرنا ورنہ جنات پکڑ لیں گے بہت ماریں گے ورنہ جنات پکڑ لیں گے بہت پاریں گے اور خلیفہ حضور مفتی آزم ہند ہے تو میں کہوں گا انعیت سے نبازہ ہے محبت سے نبازہ ہے امام احمد رضا خاکی چشم انعیت سے نبازہ ہے اور ضرور کچھ دیکھا ہوگا ضرور کچھ دیکھا ہوگا مفتی توصیف میں دوستو اس لیے مفتی آزم نے خلافت سے نبازہ ہے ضرور کچھ دیکھا ہوگا مفتی توصیف نارے تبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت عرصِ نوری عرصِ نوری جامعہ آلہ حضرت زندہ بازہ ہے حضور توصیفِ ملت زندہ بازہ ہے حضور توصیفِ ملت نارے تبیر نارے رسالت زندہ بازہ ہے آپ نورانی چہروں کی زیارت کرئے گا آپ سننے سنانے کا تھوڑا سا محل بنائیں میں تھوڑا سا آپ کو پریشان کرنا جا رہا ہوں بس آپ انشاءاللہ دیکھیں میں اگر یہاں پریشان کروں گا لیکن یاد رکھنا جب مروگے تو اپنی قبروں میں پہنچوگے اور سبحان اللہ کی پرکتو ہے آپ لوگ وہاں پہ محسوس کریں گے انشاءاللہ جتنے لوگ سننے والے ہیں ایک مرتبہ میری محبت بھی نہیں حضور مفتی آزم کی محبت میں آئے ہیں آپ لوگ خاموش رہیں ایک مرتبہ یہاں سے بہاں تک جتنے لوگ مفتی آزم کی محبت میں آئے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اب آپ خاموش رہیں اب آپ لوگ ذرا مفتی آزم ہند کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ اللہ سب لوگوں کو مدینہ شریف کی زیارت تنصیب فرمائے اب حضور کے چہرے کی زیارت کریں اب ایک ایک خلاف جہاں پہ بیٹھا ہے کوئی سے ہاتھوں کو اٹھائے بس ایک شیر اور حضرت کے حکم کی تکمیل کر رہا ہوں یہ شہزاد بہانے حالہ حضرت کی چہرے کی زیارت کریں اور جس ذات کے نور میں آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ایک شیر ملادہ فرمائے مسلک پہ کوئی کرتا ہوا جب مسلک پہ کوئی کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے مسلک پہ کرتا ہوا کوئی حملہ نکلتا ہے پریلی کا ہمیشہ پہلے شہزادہ نکلتا ہے پریلی کا ہمیشہ پہلے شہزادہ نکلتا ہے اگر مفتی آزم سے محبت ہوگی تو شیر سننے کے بعد میں ایک بیشت کی زبانیں خاموش نہیں رہیں گی شیر ملادہ فرمائے کوئی مسلک پہ کرتا ہوا جب حملہ نکلتا ہے پریلی کا ہمیشہ پہلے شہزادہ نکلتا ہے اور رجوع کرنے کی رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی قیامت تک کلم سے مفتی آزم کے جب فتوہ نکلتا ہے کلم سے مفتی آزم کے جب فتوہ نکلتا ہے اور کیا بتاؤں کتنے سورج زمین پہ ڈوب جاتے ہیں فلق پہ جان جب تاج و شریعہ کا نکلتا ہے فلق پہ چان جب تاج و شریعہ کا نکلتا ہے پغیر کسی لبیں انتظار کے حضرت اللہ مفتی خرشی صاحب قبلا کے حکم کے تقبیر خطیب علیہ سنت حضرت مولانا غلام ربانی صاحب قبلا کی آمد آمد ہو رہی ہے آئیے ہاتھوں کو اٹھا کے نارے لگائیے نارے تقبیر نارے رسالت بس رکے آلہ حضرت مرسے نوری دشنے دستار بندی جامی آلہ حضرت مفتی توسیب میاں صاحب قبلا مفتی فیس میاں صاحب قبلا سید آمیر میاں صاحب قبلا خاندانے آلہ حضرت نارے تقبیر نارے رسالت شہر سرا کی پاس میرے شہریت تو ہے شہر سرا کی پاس میرے شہریت تو ہے مجھنا توا کے سر پہ رحمت کی چھت تو ہے بے شک رضا کے گھر میں بے شک رضا کے گھر میں میں پیدا نہیں ہوا شامل میرے لہو میں مگر رضویت تو ہے ممبر نور پہ مقتدر علماء اہل سنت و جملہ سامین اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکا الحمد یا اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد فاہوزو باللہ من الشوطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنو معا صادقین صدق اللہ تعالی وصدقا رسوله العالی ونحن علی ما قال سلام علیکم سلام علیکم یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پہ تاج سننا حضور اشراعہ توسیق احمد اللہ صاحب مدد اللہ علی تشریر فرما ہے حضرات آج پوری دنیا میں ہر طرح سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں ہمارے ایمان کو پامال کرنے کی سعی کی جا رہی ہے مگر ایسے وقت میں اگر ہمارے ایمان و عقیدی کی حفاظت ہوتی ہے تو صرف تین جگہوں سے ہوتی ہے ایک مدرسہ سے ایک مسجد سے اور ایک خانقہ سے یہی وہ تین جگہ ہیں جہاں سے ہمارے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے میں مبارک میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضور توسیق ملت کو سلامت رکھے آمین اللہم آمین کہ حضرات یہ اس عمر میں جبکہ ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہے مگر اس عمر میں حضور توسیق ملت پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں خاص طور سے پورے ہندوستان کا سفر کر کے لوگوں کو اپنے مریدین میں شامل کرتے ہیں اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں سبھا میں جانتا ہوں کہ ایسے علاقے میں بھی حضور کا جانا ہوتا ہے جہاں سنیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی مگر ان کے جانے سے سنیت کا پھول لہ لہانے لگتا ہے آشاءاللہ کیا کہنے ہیں سبھا میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے اگر مجھے چکے مفتی خرشید صاحب نے مجھے پہلے ہی کان میں ٹائم کا مجھے بتا دیا گیا ہے ٹائم اس لئے میں زیادہ اگر اس ادھر میں بولنا چاہوں تو کافی وقت چاہیے اس لئے میرے پاس وقت نہیں ہے میں چار میں بزرگوں کے کلام سے اپنے آپ کو شروع کرتا ہوں خانقہ رشیدیہ کے عظیم بزرگ سرکار آسی غازی پوری فرماتے ہیں نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے تر پر نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے تر پر کرم کرے وہ نشان قدم تو پتھر پر اور سرکار آسی غازی پوری فرماتے ہیں گنہگار ہوں میں وائزو تمہیں کیا فکر گنہگار ہوں میں وائزو تمہیں کیا فکر میرا معاملہ چھوڑ دے شفیع محشر پر اسی نویت کی بات جب امام احمد رزا خان فازل بریلی کرتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں زاہد میں ان کا گنہگار وہ میرا شافے زاہد میں ان کا گنہگار وہ میرا شافے اتنی نسبت کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے تو آلہ حضرت کے چھوٹے شہزادے ہم شبیح غوثِ عاظم مفتیِ عاظمِ عالمِ اسلام نے بھی جب اسی نویت کی بات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا بختِ خفتانے مجھے غوثے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلے جیسے لگانے نہ دیا اور آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے عامال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے عامال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا اور سرکارِ عاثی غازی پوری فرماتے ہیں اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو نصار ہو کے مرو تربتِ پیمبر پر اسی نویت کی بات جب امام احمد رضا خان فاضلِ برے لیوی کرتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جانو دل ہوشو خیرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوشو خیرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا حضرات وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے میں آپ کی سماعت تھوڑی سی چاہیتا ہوں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیتا ہوں حضرات آپ پیاری جیسی نین کو قربان کر کے یہاں آئے ہیں گرم گرم بسترے کو چھوڑ کے آپ یہاں آئے ہیں ایسی اور کلر کی ہوا چھوڑ کے آپ یہاں آئے ہیں حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں ہر سال یادوں کا یہ حجوم کیوں منلاتا ہے حضرات آپ اتنی مشکلات کی وادیوں سے چل کے یہاں آئے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں آخر یہ یادوں کا حجوم کیوں منلاتا ہے علماء کرام کی توجہ چاہوں گا ایک آدمی اپنے باپ کو کب تک یاد کرتا ہے جب تک اس کا بیٹا زندہ رہتا ہے ایک آدمی اپنے دادا کو کب تک یاد کرتا ہے جب تک اس کا پوتا زندہ رہتا ہے ایک آدمی اپنے نانا کو کب تک یاد کرتا ہے جب تک اس کا نواسہ زندہ رہتا ہے کبھی کسی کی یاد مکمل نہیں ہوتی حضرات میں آپ سے اگر پوچھ لوں کہ ہر سال آپ میں باپ کی یاد میں پران خانی کیوں کراتے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک لائک بیٹے کا چواب ہوگا اوہ مولانا باپ کی جو پروپٹی تھی وہ مجھ کو مل گئی باپ کی جو زمین تھی وہ مجھ کو مل گئی باپ کی جو جائدات تھی وہ مجھ کو مل گئی باپ کا جو مطان تھا وہ مجھ کو مل گئی باپ کی جو گاڑی تھی وہ مجھ کو مل گئی باپ کا جو پینگ بیلس تھا وہ مجھ کو مل گئی پتا چلا پیارے اگر باپ کچھ دے کے جائے تو باپ کی یاد ہوتی ہے ماں کچھ دے کے جائے تو ماں کی یاد ہوتی ہے دادا کچھ دے کے جائے تو دادا کی یاد ہوتی ہے مگر ایک مدت تک ہوتی ہے کبھی کسی کی مکمل یاد نہیں ہوتی مگر غلام ربانی کو کہلے نے دیا جائے پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان غوصی آزم کو بھول نہیں پاتے ہیں غوصی آزم کو بھول نہیں پاتے ہیں خطب الدین کو بھول نہیں پاتے ہیں نظام الدین کو بھول نہیں پاتے ہیں مخدوم سمنہ کو بھول نہیں پاتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان سرکار مفتی آزم ہند کو بھولا نہیں پاتے ہیں آپ سے میں سوال کرنا چاہیتا ہوں کیوں سرکار مفتی آزم ہند کو بھولا نہیں پاتے ہیں کیا انہوں نے آپ کو زمین دی کیا انہوں نے آپ کو جائدہ دی کیا انہوں نے آپ کو مقاب دیا کیا انہوں نے آپ کو بینک بلنس دیا کیا انہوں نے آپ کو پروپٹی دی تو آپ میں سے ہر ایک دیوانے کا جواب ہوگا اوہ مولانا بکواس بلکر ہم مفتی آزم ان کے نام پہ یہ جلسہ اس لئے یہ سجاد ہے کہ سرکار مفتی آزم ان نے ہمیں زمین تو نہیں دی جادہ تو نہیں دی مکانو دولت تو نہیں دیا مالو سروت تو نہیں دیا پروپٹی تو نہیں دی بینک بلنس تو نہیں دیا مولانا ہم مفتی آسم ہند کی آدم ہے جلسہ اسی لیے صلاح دے ہیں کہ انہوں نے ہمیں زمین تو نہیں دی مگر ہمیں نبی پاک سے محبت کرنے کا ہونر دے دی نبی سے عشق کرنے کا ہونر دے دی آپ نعرے تکبیر نعرے رسالہ بسکے عالی حضرہ برسے نوری جشنے دستار وندی حضور توصیفے ملہ حضرت اللہ مفتی فیض ازہری صاحب کملا سید آمی رمیہ شاہ صاحب کملا نعرے تکبیر ماشاءاللہ سبحان حضرات ہم یہ انہیں یاد کرتے ہیں اور اپنی جان مچھاور کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے پیارے آونا دیکھونا حضرات اٹھارہ سو چپن یا ستاون کی تاریخ ہے سارے بدعقیدے سے جوڑ کے بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کی شان و عظمت کو گھٹانا چاہا ایسے وقت میں امام احمد رضا گھڑے ہوئے ہیں اور سنیوں کے سینے میں عشق رسالت کی شما روشن کی ہے اور ان کے خلاف نبی پاکی عظمت کا پرچم لہرائیا ہے اور انہیں چواب دیتے ہوئے کہا ہے انہیں چواب دیا ہے اور نبی پاکی عظمت کا پرچم لہرائیا ہے اور سنیوں کے سینے میں عشق رسالت کی شما روشن کی ہے امام احمد رضا نے فرمایا اوہ لوگو نبی کی شان پوچھتے ہو لمیاتی نظیر و کفی نظرین مصرے دنشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سووے ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا میرے امام نے فرمایا اوہ لوگو نبی کی شان پوچھتے ہو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو قابہ تو دیکھ چکے قابے کا قابہ دیکھو میرے امام نے فرمایا اے لوگو نبی کی شان پوچھتے ہو نعمت پاٹتا جسم تا وہ زیشان گیا ساتھی ہنشیہ رحمت کا قلم دان گیا میرے امام نے فرمایا اے لوگو نبی کی شان پوچھتے ہو اے لوگو نبی کی شان پوچھتے ہو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شماح ہے کہ دھوان نہیں میرے امام نے فرمایا اے لوگو نبی کی شان پوچھتے ہو اے لوگو نبی کی شان پوچھتے ہو زہِ عزت و عطلاءِ محمد کہہِ عرشِ حق زیرے پائے محمد میرے امام نے فرمایا اے لوگو نبی کی شان پوچھتے ہو خدا کی رضا جاہیتی ہے دو عالم خدا جاہیتا ہے رضاِ محمد میرے امام نے فرمایا اے لوگو نبی کی شان پوچھتے ہو عرش کی عقل تنگ ہے چرخم میں آسمان ہے جانِ مرار آپ کی دردہ ہائیں تیران مکان ہے میرے امام نے فرمایا اے لوگو نبی کی شان پوچھتے ہو عرش پہ تازہ چھیڑ ساڑ فرش پہ ترفہ دھوم دام گان جدر لگائیں گے آقا تیری ہی داستان ہے میرے امام نے فرمایا اے لوگو نبی کی شان پوچھتے ہو یہی گولے صدرہ والے جمانے جہاں کے تھالے سبھی مینے چاند ڈالے تیرے پائے کانا پایا تجھے یقنا یقنایا تجھے حند ہے خدایا اے لوگو نبی کی شان پوچھتے ہو دولو سنو میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی سنساب قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے بہت اچھے بھئی ماشاءاللہ اسبان اللہ اسبان وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے اور نہ میں کوئی تیاری تھی صرف حضرت کے کہنے پر میں حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے حاضر آیا حضرات میں بس اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں حضرات سرکار مفتی آزم ہم کو آج ہم سب اس لیے یاد کر رہے ہیں رب فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے اور اچھے آمال کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے حضرات جو اللہ کا ذکر کرتا ہے پوری زندگی جو رب کا ذکر کرتا ہے رب کا وعدہ ہے رب نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا سرکار مفتی آزم ہند کی آپ ذات کو دیکھیں حضرات پوری زندگی سرکار مفتی آزم ہند اللہ کا ذکر کرتے رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں روبے زمین پر اس کے چرچے کو عام کر دوں گا یہی وجہ ہے حضرات اور میں آپ سے کہنا چاہیتا ہوں حضرات یہ ذکر کرنے والے کب تک ذکر کریں گے جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے جیسے ہی سانس رک گئی پھر وہ ذکر نہیں کر سکتا ہے مگر حضرات پروردگار عالم نے فرمایا جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے چرچے کو روبے زمین پر عام کر دوں گا حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں جس نے ان کے چرچہ کرنے کی ذمہ داری اپنی ذات پر لے دی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہی رہا ہے کہ ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہوئے ایک دن ویسال کر گئے مگر آج تک ان کا چرچہ ہو رہا ہے ابو بکر کا ویسال ہو گیا مگر چرچہ ہو رہا ہے خوصی آزم کا ویسال ہو گیا مگر چرچہ ہو رہا ہے غریب نواز کا ویسال ہو گیا مگر چرچہ ہو رہا ہے غریب نواز کا ویسال ہو گیا مگر چرچہ ہو رہا ہے پختیار کاکی کا ویسال ہو گیا مگر چرچہ ہو رہا ہے نظام الدین کا ویسار ہو گیا مگر چرچہ ہو رہا ہے بابا فرید کا ویسار ہو گیا مگر چرچہ ہو رہا ہے مختوب سمنہ کا ویسار ہو گیا مگر چرچہ ہو رہا ہے امام اہل سنت کا ویسار ہو گیا مگر چرچہ ہو رہا ہے اما مجھے کہلینے دو مفتی آزم ان کا ویسار ہو گیا مگر آج تک ان کا چرچہ ہو رہا ہے آج تک ان کا چرچہ ہو رہا ہے اس لیے کہ حضرات رب کا وعدہ ہے کہ جو میرا ذکرہ کرے گا میں اس کے چرچے کو روح زمین پر عام کر دوں گا اللہ تعالی ہم سب کو ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے نقش قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے میرے بولنے میں کوئی خامی کمی ہوئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کے ہم توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمدی و عدب علی سارے حضرات مل کے پڑے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیہ وسلم